yo what's up guys welcome back once again so میں آ چکے ہوں پھر سے ایک نئی کہانی لے کے اور آج کی کہانی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے کہانی دو لڑکیوں کی ہے دونوں لڑکیاں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن وہ پیار صدت والا نہیں ہوتا دونوں ٹائم پاس ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں ویسے ویسے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے اور اب دونوں کو اتنا زیادہ ایک دوسرے کے لیے پیار آ جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونا ہی نہیں چاہتے یہ دونوں اپنا پیار چھپا کے رکھتے ہیں لیکن دونوں کی پیار کی کہانی مشہور ہو جاتا اور دونوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ یہ سماج کو اور اپنے پریوار کو اور جو لوگ بھی انہیں جانتے ہیں ان لوگوں کو یہ فیس کیسے کریں گی یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے کسی بھی حالت میں تو اب یہ دونوں کیا سماج اور اپنے پریوار کا سامنا کریں گی یا در سے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں گی ان دونوں کی پیار کی کہانی کہاں پہ موڑ لے گی یہ ہم کہانی میں آگے دیکھیں گے کہانی آگے بڑھانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا بیل آئیکن پہ کلک کرکی آل نوٹیفکیشن آن کر لینا اور آپ مجھے میرے انسٹیگرام سنیپ چیٹ پہ بھی فولو کر سکتے ہیں ان دونوں کا لنگ آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا تو کہانی ہے ایک انیس سال کی لڑکی کی جس کا نام ہے دیشا دیشا بھی انیس سال کی ہے اور یہ پولیس آفیسر ہے دیشا پنجاب کے امرسر میں رہتی ہے اور وہیں پہ اس کا تھانا ہے دیشا کا جو تھانا ہے وہ بدلتے رہتا ہے کبھی فرید کو کبھی پٹھان کو تو کبھی امرسر اور دیشا انیس سال کی عمر میں پولیس آفیسر اس لئے بن گے کیونکہ دیشا کس اپنا سرو سے ہی پولیس میں جانے گا تھا اس لئے دیشا جیسے ہی ٹویلتھ پاس آؤٹ ہوئی ویسے ہی پولیس کونسٹیول کی ویکینسی نکلے اور دیشا نے فارم بھر دیا اور وہ پاس بھی ہو گئی اور دیشا کا پولیس میں سیلیکسن ہو گیا فیلال دیشا اپن سے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر رہی ہے دیشا اپنے پریوار سے دور گرداسپور کے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے اور وہ اپارٹمنٹ اسے دیپارٹمنٹ کی طرف سے ملا ہوا ہے اور اس دیپارٹمنٹ میں ایک ہی فلیٹ میں بہت سارے اور بھی پولیس آفیسر رہتے ہیں جو کی دیشا کے ہی عمر کے ہیں کوئی بائیس کے کوئی پچیس کے تو کوئی بیس کے جس اپارٹمنٹ کے کمرے میں وہ لوگ رہتے تھے اسی کمرے میں ریسنٹلی ایک نئی نئی لڑکی آئی تھی جو کی کافی سرمیلی تھی اس کا نیا نیا ہی سیلیکشن ہوا تھا حالانکہ پولیس آفیسر میں بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ کسی چیز کو بھی اچھے سے فیس کرتے ہیں لیکن وہ جو نئی لڑکی آئی تھی وہ ہمیشہ ڈری سہمی اور بہت انٹروبرٹ ٹائپ کی لگ رہی تھی سب کو پتا تھا کہ یہ سرمیلی لڑکی اور کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں جو نئی جگہوں پر جلدی گھل مل نہیں پاتے انہیں سمیں لگتا ہے لوگوں سے بات کرنے میں اور نئی انوائرمنٹ میں ڈھلنے میں اس لئے زیادہ اس نئی لڑکی جو آئی تھی اس کو کوئی ڈسٹرپ کرتا نہیں تھا لیکن دشاہ دشاہ تو ایکسٹروبرٹ لڑکی تھی جو بھی لڑکی آتی تھی وہ تو اس سے کھل کے بات کرتی تھی اس لئے دشاہ اس لڑکی سے پاس جا کے اس لڑکی سے اس کا نام پوچھتی ہے اس لڑکی کا نام تھا امیشہ اور امیشہ دلی کی تھی لیکن ابھی جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ کچھ ناکہ بندی ہوئی تھی امیشہ کہتی ہے بس ایسے زیادہ بولنا مجھے پسند نہیں ہے تو دشاہ بولتی ہے آپ پسند آ جائے گا تم ہمارے ساتھ رہ رہی ہونا دیکھنا تم نہ ہمارے جیسے ہی بن جاؤ گے تمہیں بھی بولنا پسند آئے گا پھر دشاہ اور امیشہ میں دوستی ہو جاتی امیشہ اور بھی لوگوں سے ہائی ہیلو کرتی لیکن زیادہ کنیکٹڈ وہ دشاہ سے ہی فیل کر رہی تھی امیشہ تھی تو تھوڑی شرمیلے لڑکی اس کے نظرے زادہ نیچے ہی رہتی تھی لیکن جس کو بھی وہ دیکھتی تھی اپنی آنکھوں میں اوجل کر دیتی تھی امیشہ بہت ہی خوبصورت تھی گوری لڑکی اس کے ہوت بہت گلابی دشاہ کو بہت پہلے ہی اپنے بھارے میں پتہ چل گیا تھا جب وہ چھوٹی تھی تب بھی اسے لڑکیاں دیکھ کے بہت اچھا لگتا تھا لڑکیوں کے طرف وہ اٹریکٹ ہوتی تھی لڑکیاں سے بہت آکرشت کرتی تھی لیکن کبھی بھی دشاہ کی کوئی گررفن بنی ہی نہیں کیونکہ دشاہ کو پیار محبت کرنے کے لیے کبھی سمیں ملا ہی نہیں لیکن دشاہ جب بھی امیشہ کو دیکھتی ہے دشاہ کو کچھ ہوتا ہے دشاہ اور امیشہ صبح اٹھ کے سبھی پارک میں جاتے تھے ایکسرسائز کرتے تھے اور اپنے کام کو چلے جاتے تھے اور ایسی چار پانس دن بیٹھ رہا تھا اور امیشہ دشاہ کے ساتھ کمفرٹیول ہو رہی تھی اب وہ دشاہ سے بہت اچھے سے بات کرتی کھل کے بات کرتی اور امیشہ کو جو بھی فیل ہوتا وہ سب دشاہ کو بتاتی امیشہ اگر اپنے پریوار کو یاد کرتی تو وہ دشاہ کو بتاتی وہ دشاہ سے سب کچھ سیر اس لیے کرتی تھی کیونکہ دشاہ اس کو سمجھتی تھی اور امیشہ دشاہ کو بہت ہی اپنا پنسہ محسوس کراتی تھی اور دشاہ تو تھی لیسپین اسے تو امیشہ پہ دل آئی گیا تھا لیکن وہ کہنا نہیں جاتی تھی لیکن دشاہ تھی سٹریٹ فورڈ گرل اس کو جو بھی پسند آتا تھا اس کے دل میں جو بھی ہوتا تھا وہ سیدھا موپے کہہ دیتی تھی ایک دن دشاہ اور امیشہ بہت ہی لیٹ اٹھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کمرے میں تو کوئی بھی آفیسر ہے ہی نہیں پھر اسے پتا چلتا ہے کہ سبھی آفیسر صبح چار بجے کے آس پاس ہی چلے گئے تو دشاہ اور امیشہ کو بھی جانا تھا آٹھ بجے کے آس پاس دشاہ تیار ہو جاتی ہے اور امیشہ بھی تیار ہو جاتی ہے اور جب امیشہ تیار ہوتی ہے تو وہ دشاہ کے سامنے ہی کپڑے پہنے ایک تو امیشہ نہا کے آئی تھی اس کے تھنڈے بدن اور گیلے بدن کو جب دشاہ دیکھتی ہے تو دشاہ کو کچھ کچھ ہوتا ہے اور اوپر سے امیشہ اس کے سامنے کپڑے پہنے رہی تھی اس کے اوپرے بدن کو دشاہ دیکھتی ہے خود کو روکی نہیں پاتی ہے اور وہ امیشہ کو جات کے کہتی ہے کہ امیشہ تم باقی بہت خوبصورت ہو باہر بھی اور اندر بھی تو امیشہ شرماتی اور وہ کہتی ہے اچھا کیا میں سچ میں اتنی خوبصورت ہوں تو دشاہ کہتی ہاں بہت خوبصورت ہو اور تمہارے گلابی ہوت جب بھیگتے ہیں تو اور خوبصورت لگتے ہیں من کرتا انہیں چوم لو تو امیشہ دشاہ کی بات سن کے مسکراتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر تمہارا من کر رہا ہے چومنے گا تو تم چوم سکتی ہو تو دشاہ کہتی کیا تمہیں کوئی دکھت تو نہیں ہوگی تو امیشہ کہتی کیسی دکھت کیسی کروگی کاٹوگی تھوڑی نہ تو دشاہ امیشہ کے قریب آتی اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں دیکھ کے میرا کیا کیا کرنے کا من کرتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی تو امیشہ شرما آتی ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو تو امیشہ اپنی آنکھیں دشاہ کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا بات ہے دشاہ میری بہت تعریف کر رہی ہو کہیں تم مجھے پسند تو نہیں کرتی تو دشاہ کہتی ہے کہ یار تم اتنی خوبصورت ہو تمہیں ہر کوئی پسند کرتا ہے اور جو سقس تمہیں پسند نہیں کرے گا وہ سقس انسان ہے ہی نہیں تو امیشہ کہتی ہے اچھا جی مطلب کہ آپ مجھے پسند کرتی ہیں ہے تو دیشا کہتی ہاں میں پسند کرتی ہوں تو پھر امیشا کہتی اچھا تو کیا کرنا چاہتی ہے تو دیشا کہتی ہے کہ اگر تو میں بتا دیا نا کہ میکی کرنا چاہتی ہوں تو تم نہ اپنی پوسٹ چینج کر لگی اور ڈلی سے آئی ہوا نا ڈلی واپس ڈلی سائج ملجا جاؤ گی ومیشا تُ سمجھا جاتی ہے کہ دیشا کیا کہنا چاہتی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے لیکن پھر بھی ومیشا جانبوچ شاہا تھی وہ کہتی کہ تم نہیں کرنے والی کچھ بھی تم بس بولی رہی ہو تو دیشا کہتی دیکھو مجھے نہ چیلنج مت کرو تو امیشا کہتی اچھا لوگ کیا چیلنج کر کے دکھاؤ کر گیا لوگی تم مجھے امیشا جب اس کا تھی تو دیشا سے بھی رہانے چاہتا ہے اور دیشا امیشا کو اپنی باہوں میں جکڑ لیتی کس کے پکڑ کے اس کی ہوتوں پر لپ ٹو لپ کس کر دیتی اور دیشا تو تھی ایک پلیس والی اس کا جکڑ بہت مضبوط ہوتا ہے اور وہ امیشا کو کچھ زیادہ ہی ٹائٹ اپنی باہوں میں کس کے جکڑ لیتی اور اس کے ہاتھ کا جو جھاپ ہے وہ امیشا کے کمر پر چھپ جی جاتا ہے اور امیشا کا کمر تھوڑا لال ہو جاتا ہے تو امیشا بھی تو پلیس والی تھی اس نے بھی تو دس مہینے کی ٹریننگ لیتی تو وہ دیشا سے خود کو چھڑاتی روکیتی باپری تم یہ سب کر سکتی ہو تو دیشا کہتی مجھے ابھی اور کرنا ہے مجھے روکو مجھے دیشا امیشا کے قریب آجاتی اور دوبارہ اس کے لپ ٹو لپ کس کر لیتی اور امیشا بھی دیشا جب اپنی گرم سانس امیشا کے ہوتوں کے اندر بھرتی ہے تو امیشا بھی مدخوس ہو جاتی اور وہ سب کچھ بھول کے دونوں ایک دوسرے کے کس کو انجوائے کرتے ہیں اور جب دیشا امیشا کو کس کر رہی تھی اور اس کے اپنی باہوں میں بھری ہوئی تھی امیشا کے اپر دیشا آجاتی اور دونوں مدخوس ہو کہ ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں امیشا نیچے فرس پلیٹی ہوتی ہے دیشا اس کے اوپر ہوتی ہے اور دیشا امیشا کے جو بھی کپڑے تھے اسے اتار دیتی اور پھر امیشا دیشا کو دیکھتی ہے اوپر سے نیچے تک اور امیشا دیشا کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور جو کی اس کے لئے پیار پورا ہی پرمان چڑھ چکا تھا اور دیشا بھی امیشا کی اپرے بدن کو دیکھتی ہے اس سے تو بلکل بھی کنٹرول یہ نہیں ہوتا وہ دیشا امیشا کی پورے بدن کو کس کرتی ہے اور اب دونوں کی اندر گرمی کافی بڑھ چکی تھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فیزیکل ہونے کے لئے بلکل ہی تیار ہو چکے تھے دیشا امیشا کو اپنی گودی میں مٹھا لیتی ہے اور اس کے گردن کو کافی کس کرتی ہے بائٹ بھی دے دیتی ہے پورا ہی ریڈ ہو جاتا ہے اور دیشا کو امیشا کا جو بھی انگ پسند تھا اس انگ پہ اسے کس کرتی ہے اس کو لاب بائٹ بھی دیتی ہے اور دیشا دیرے دیرے امیشا کی باڈی کو سہلاتی ہے اور امیشا کی باڈی پہلے سے تو گرم تھی ہے لیکن اب ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو کس کرنے کے لئے ایک دوسرے کے جسم میں سما نکلے تیاری دے تب ہی امیشا کہتی ہے کہ دیشا کیا تم میرے سے پیار کرتی ہو یا یہ سب ایسی ٹائم پاس کرنے کے لئے تو دیشا کہتی ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور یہ بول کہ دیشا امیشا کے ہوتوں کو چوم لیتی ہے پھر دیشا دوبارہ امیشا کی اوپر آ جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سمبند بنا لیتے اور دونوں مدھوس ہو کہ ایک دوسرے سے الگ ہو کے سو جاتے اور قریب آدھے گھنٹے کے بعد اٹھتے پھر دونوں اٹھتے ہیں اور دوبارہ نہ آتے ہیں اس کے بعد دونوں یونیفارم پہن تھے اور دونوں ایک دوسرے سے شرما رہے تھے نظرے نہیں ملا پا رہے تھے اور دیشا جو کہ ایکسٹرو برٹ ہے جو سٹریٹ فوربر لڑکی ہے اس کو بھی شرما رہی تھی اور امیشا جو کہ انٹرو برٹ لڑکی اور سر میلی تھی وہ تو شرما رہی تھی لیکن وہ کہتی ہے کہ دیشا تمہیں کیا ہوگی شرماوں مدھ چلو جلدی ڈیوٹی پہ پھر دونوں ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں اور اب دونوں جب بھی جاتے تھے دونوں امیشا ساتھ ہی بیٹھتے تھے اور اب تو کھانا بھی دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ سے کھاتے ہیں دونوں نے سوچا نہیں تھا کہ ایک اجنبی سے اتنا پیار ہو جائے گا دونوں کا جو پیار تھا پرمان جڑ رہا تھا اور اب دیشا بول دیتے کہ امیشا مجھے تم سے سچی والا پیار ہو گیا اور پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتے کہ اگر تم میرے سے دور چاہو گی نا تو میں مر ہی جاؤں گی تو امیشا کہتی بھاگل ایسا مت پولو اور میں کہاں جا رہی ہوں میں تو یہی ہوں تو دیشا امیشا کی گودی میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ امیشا کیوں نہ ہم دونوں شادی کر لیں تو امیشا کہتی ہے کہ شادی لیکن گھر والے کیا بولیں گے تو دیشا کہتی ہے گھر والوں کی ہی تو اٹینشن ہے ایک کام کرتا ہے گھر والوں کو بتا دیتے ہیں تو امیشا کہتی بتا دیں گے لیکن ابھی مجھے ایسا لگتا ہے صحیح سمیں نہیں ہے اور ایک دوسرے کو اچھے سے جان لیتے ہیں تو دیشا کہتی ہے یار جاننا کیا ہے اب میں تمہیں جانتی دوں دونوں ساتھ میں رہتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے اتنا فیار کہتے ہیں بس یہ کافی ہے نا یہ تو امیشا کہتی دیشا تمہیں بہت سوچ رہے ہیں زیادہ مسوچو اور یہ بول کہ اومی شاہ دیسا کو کس کر لیتی لیکن جب اومی شاہ دیسا کی ہوتوں کو کس کرتی ہے تو ان دونوں کو کس کرتے ہوئے وہیں پہ پاس میں کھڑی ایک دیدی دیکھ لیتی اور جب وہ دیدی دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ کیا ہے دونوں اس کی آواز سن کے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں اور وہ جو دیدی تھی وہ دیشا کی کزن سسٹر تھی پھر وہ دیدی دیشا کے پاس آکے اسے کس کے تھپڑ مارتی اور وہ کہتی ہے کہ شہرم نہیں آتی تو ایک پولیس وال ہے اور چھے 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 ایک لڑکی ہوگی ایک لڑکی کے ساتھ تو دیشا دیدی کو ریلیکس کرواتی ہے اور انہیں شاند کروانے کی کوشش کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ دیدی بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو دیدی کہتی ہے کہ میں بیٹھ کے بات نہیں کرنے والی ابھی تیرے ماں باپ کو کال کرتی ہوں اور وہ دیدی لگے ہاتھ دیشا کے ممی کو کال کر دیتی ہے اور ہر چیز بتا دیتی ہے کہ ان کی بیٹی یہاں رہ کے پاگل ہو گئی ہے ایک لڑکی کے ساتھ ہی ان کا چکر چل رہ جب اس کی ممی سنتی ہے تو اس کی ممی کو بڑا سا جھٹکا لگتا ہے پھر اس کی ممی تیرسا سے بات کرتی ہے اور اس کی ممی چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ دیشا یہی دن دکھانے کے لئے تجھے ہم نے اتنی آزادی دیتی تجھے اپنے پیروں پر کھڑا کی اب تو جلد سے جلد گرداز پورا جا ہم نے تیرلے کو سوچ لیا دیشا تو کافی ڈر چکی تھی اور اومیشا کہتی ہے کہ دیشا یہ کیا ہوا اور اب کیا ہوا کیا ہم دونوں الگ ہو جائیں گے اور تمہاری ممی نے کیا سوچ ہے کہیں وہ تمہیں کچھ کرتو نہیں دیں گی تو دیشا کہتی ہے کہ اومیشا کچھ نہیں ہوگا تم فکر مت کرو میں اپنی ممی پاپا کو اچھے جانتی ہوں انہیں تھوڑا سمیں لگے گا لیکن وہ مجھے ضرور سمجھیں گے دیشا اپنے سمان پیک کرتی ہے اور وہ گرداز پور چلی جاتی ہے اور اومیشا وہیں فلیٹ میں تھی وہ نہیں جاتی ہے لیکن اومیشا فون سے دیشا کی پل پل کی خبر رکھ رہی تھی دیشا جب اپنے گھر میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پنچاد بیٹھا اس کے بڑے گھر میں سبھی کرسی لگا کے بیٹھے تھے اور سبھی دیشا کا انتظار کر رہے تھے دیشا جیسی اندر جاتی ہے سب دیشا کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیشا ادھارا جو بھی کہا اس نے کیا وہ سچ ہے تو دیشا کہتی ہے کہ ممی باپا تائی چاچی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے 2018 مہینہ ہمیں ہمارے جیسے لوگوں کو جو کہ سیم سیکس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں انہیں اب رات کی شرینی سے الگ کر دیا تھا پیار کرنا غلط نہیں ہے لیکن آپ لوگ سمجھیں نہیں رہے ہو یہ چیز اتنے بڑی ہو نہیں ہے جتنا آپ لوگ بنا رہے ہو پیار ہی تو کیا ہے کسی کا خون تھوڑی نہ کیا ہے کہ چاچا جی دیشا کے پاس آتے ہو وہ کہتے ہیں دیشا جو بھی تو بول رہی ہے نا مجھے پتا ہے لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ لڑکیوں کے لڑکی سے پیار کرنا یہ سب بڑے گھر کے لوگ کرتے ہیں اور ہم اتنے بھی بڑے نہیں ہیں اپنے سنسکار مت بھولیں تو دیشا کہتی ہے چاچا جی اب اس میں سنسکار کہاں سے ہو گئے اور میں نے پیاری تو کیا ہے کسی کو چوٹ تھوڑی پہنچائی ہے دیشا اپنے گھر میں سب کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے اس کی ممی دیشا کو کمرے میں لے کے جاتی ہے اور اس کی ممی بہت روتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیشا جو بھی تو نہ کیا نا سب ہی ہماری تھو تھو کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کو اور پڑھایا تم لوگوں نے اسی لئے وہ بگڑ گئی ہے ہم نے سوچا نہیں تھا کہ تو ہمیں یہ دن دکھائے گی تو دیشا اپنے ممی کو روتا ہوا نہیں دیکھ پاتے کی بیڈیوز ویگرہ دکھاتی ہے اور LGBT کیا ہوتا ہے ایک لیسپین کیا ہوتا ہے وہ سب ہی ساری چیزیں ایکسپلین کرتی ہے اور دکھاتی بھی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد دیشا کی ممی کو کچھ کچھ سمجھ آتا رو کہتی ہے کہ پیار تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی اپرات تھوڑی ہے تو دیشا کہتی وہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں اب آپ سمجھ گئے اب آپ سب کو سمجھا دوں تو دیشا کہتی ہے ماں آپ میرے سے ہزار بار بھی پوچھو گے تو بھی میرا یہی جواب رہے گا کہ ہاں مجھے ایک لڑکی کے ساتھ ہی زندگی بھی تانی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے یہ تو سمجھ آ گیا کہ لڑکیوں کے لڑکی سے پیار کر سکتے لیکن بچے کہاں سے آئیں گے تو دیشا کہتی ہے کہ ماں بچے کرنے کے بہت طریقے ہیں اور اتنے طریقے ہیں کہ سٹریٹ کپل بھی اپنا رہے ہیں تو دیشا کی ممی کہتی ہے کہ تیرے جد کے آگے تو میں بچپن سے ہارتے آ رہی ہوں اور آج بھی ہاری رہی ہوں ٹھیک ہے تیرے پاپا کو سمجھاتی ہوں اگر وہ سمجھ گئے تو سب مان جائیں گے پھر دیشا کی ممی دیشا کے پاپا کو سمجھانے کے لئے چلیز آتی ہے اور ادھر دیشا اومیسا کو کال کرتی ہے پھر اومیسا کہتی کیا وہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا تو دیشا کہتی ہاں ہاں سب کچھ کابوم ہے اور میں نے نا ممی کو ہر چیز بتا دیا اور ممی نا پاپا کو بتانے کے لئے گئی ہے اومیسا میری فیملی کا تو پھر بھی مجھے لگ رہے کہ یہ مان جائیں گے بھلے ہی تھوڑی دیر میں لیکن مان جائیں گے لیکن تمہاری ممی پاپا کا کیا تو اومیسا کہتی ہے کہ میری گھر میں ہے تو بس میری ممی اور ایک چھوٹا بھائی ہے اور ممی کو میری خوشی میں خوشی ملتی ہے تو مجھے مجھے پورا بسواس ہے کہ جب میں انہیں بولوں گی کہ میں ایک لیسپین ہوں تو وہ جلدی ہی مجھے ایکسیپٹ کر لیں گی وہ ویل ایڈوکیٹر اور بہت ہی انڈرسٹینڈنگ پرسن ہے دیشا بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اومیسا کے ممی بہت اچھی ہے کچھ گھنٹے بیتنے کے بعد جب دیشا کے کمرے میں اس کے ممی آتی ہے تو کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تیرے پاپا کو سمجھایا ان کو بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ آ گیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی وہ لڑکی جس کے ساتھ بھی تو رہنا چاہتی ہے جس سے تو پیار کرتی ہے اگر وہ تجھے چھوڑ گئی نا تو تجھے ایک لڑکے سے شادی کرنے پڑے گی تو دیشا کہتی فکر مت کرو وہ دن کبھی نہیں آئے گا کیونکہ میں اومیشا سے بہت پیار کرتی ہوں مجھے اس پر پورا بسواس ہے دیشا ہے تو پھر اس کی ممی کہتی ہے مجھے بھی تو ملا اس لڑکی سے تو دیشا کہتی ہے یہاں پر بلانا تو صحیح نہیں ہوگا تو اس کی ممی کہتی ہے کہ اچھا گھر سے باہر ہی ملوا دے تو دیشا اومیشا کو کال کرتی ہے اور اسے گرداش پور آنے کے لئے کہتی ہے اومیشا ترنت مان جاتی ہے اور کچھ گھنڈوں کے بعد اومیشا گرداش پور پہنچ جاتی ہے لیکن وہ دیشا کے گھر نہیں آتی ہے جب دیشا کو پتا چلتا ہے کہ اومیشا گرداش پور آ گئی ہے تو دیشا اپنے ممی کو لے اومیشا سے ملوانے کے لئے جاتی ہے اور جب اس کی ممی پہلی بار اومیشا کو دیکھتی ہے تو اس کی ممی کو پہلی بار میں اومیشا پسند آ جاتی ہے کیا کرے اب اومیشا تھی ہی اتنی خوبصورت اومیشا جب دیشا کی ممی کو دیکھتی ہے تو اومیشا اس کی ممی کے پیار چھو لیتی تو دشا کی ممی کہتی ہے کہ نمستے آنٹی جی تو دشا کی ممی کہتی ہے خوش رو بیٹی اور تم میری بیٹی سے بہت پیار کرتی ہو تو امیشا کہتی ہے ہاں میں بہت پیار کرتی ہو دشا سے اور میں اسی کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں دشا کی ممی کہتی ہے کہ ہاں بیٹا دونوں ساتھ ہی رہنا اور خوش رہنا میرا سربات دونوں کے ساتھ ہے پھر دشا کی ممی کہتی ہے دشا امیشا کو میں کیا بولوں بہو بولوں یا جامائی بولوں تو دشا کہتی ہے کہ ممی آپ بھی نہ یار تو اس کی ممی ہستیر وہ کہتی ہے کہ تم دونوں ہی میرے بیٹے ہو اور ایسے دو پیار کرنے والوں کی جیت ہو جاتی ہے دونوں اپنے پریوار کو منا لیتے ہیں اور اپنی آگے کی زندگی خوشحال طریقے سے بیتانے لگتے ہیں